بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماثمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو شمدید کہتا ہوں دیفنیٹ انٹیگرلز ہم دسکس کر چکے ہیں اس کے ہم نے کافی کوششنز ہیں وہ سالو کیے تھے ایکسسائز 5.2 ہم نے کمپلیٹ سالو کی تھی اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے ایمپروپر انٹیگرلز سب سے پہلے اس ایمپروپر انٹیگرلز کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ان ماثمیٹیکل نیلسز اس ایمپروپر انٹیگرل اس دی لیمٹ آف ای ڈیفنیشن دیکھ لیٹے لیمٹ علیہ یہ کیا ہے اے سے بی ایف آف ایکس دیکھ یہ definite integral ہے یہ بھی کیا ہے a سے b f of x dx یہ definite integral ہے یہ بھی definite integral ہے بھی limit کو نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے definite integral یہ کیا ہے improper integral کیا ہے is the limit of a definite integral as an end point of interval of integration approaches either a specified real number infinity minus infinity کہتا ہے کہ improper integral کیا ہے یہ definite integral کی limit ہے دیکھیں definite integral کی limit ہے کون سی limit ہے کہ جب اس کے end points definite integral کے کوئی ایک end point یا دونوں end points کس کو approach کرتے ہیں infinity اور minus infinity کو approach کرتے ہیں یا کسی ہاتھ specified real number کو approach کرتے ہیں وہ کون سا real number حاصل ہے کہ جس real number پر function infinite value دیتا ہے اگر عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی definite integral ہے a سے b ٹھیک ہے چاہے اوپر والی limit جو ہے وہ کس کو approach کر جائے اوپر والی جو point ہے وہ کس کو approach کر جائے infinity کو ٹھیک ہے تب بھی یہ اس کو اس چیز کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس form میں ٹھیک ہے تاکہ یہ بار بار limit نہ لکھنی پڑے جسٹ یہی بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا integral improper integral ہوتا ہے جس میں integration کا جو end point ہے کوئی ایک point جو high infinity کو approach کر جائے یا اس طرح بھی اگر نیچے والا point ہے تو وہ minus infinity کو approach کر جائے گا یہ دیکھیں a approaches to minus infinity یہ point ہے minus infinity کو approach کر گیا تو پھر a minus infinity سے b f of x dx یہ interval بھی کیا ہے improper integral ہے تو یا پھر وہ specified ایک خاص real number کو approach کرے وہ کون سا خاص real number ہو for example یہ c جو ہے اوپر والا point کیا ہے c c کس کو approach کر رہا ہے b کو approach کر رہا ہے from left side کیونکہ c سے آگے تو کوئی number نہیں ہے نا c تاکہ a سے c تاکہ نا تو c سے آگے کوئی number نہیں ہے ہم اس کو right side سے approach نہیں کر سکتے left side سے approach کریں گے پھر c b کو left side سے approach کرتا ہے b کوئی specified specified real number ہے وہ کون سا real number ہے جس پہ function infinite value دیتا ہے یا plus infinity value دیتا یا minus infinity کو approach کرتا ہے value نہیں دیتا بلکہ ہم کہیں گے function infinity کو approach کر جاتا ہے یا minus infinity کو approach کرتا ہے تو interval کا نیچے والا point بھی ایسا حاصل point ہو سکتا ہے کہ جو کسی number a کو right side سے approach کرتا ہے اور a point پہ function کس کو approach کرتا ہے یا وہ plus infinity کو approach کرتا ہے یا وہ negative infinity کو approach کرتا ہے تو اس کی میں آپ کو example دوں گا تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ improper integral کا کیا مطلب ہے دیکھیں کہ یہ ایک function ہے one plus x square میں اس کی limit لکھ دیتا ہوں zero سے infinity تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سا integral ہے یہ improper integral ہے کیوں کیونکہ اس میں ایک جو point ہے interval کا کس کو approach کر گیا infinity کو approach کر گیا اچھا ایک اور integral لکھتا ہوں چلے میں لکھ ہوں 4 تک minus infinity سے 4 تک تو دیکھیں نیچے والی limit یہ minus infinity کو approach کر گیا اس لئے ہم کہیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی improper integral ہے اب ان کی مثال میں کیسے دوں دیکھو ان کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ یہ کوئی function ہے f of x 1 by x square ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں 0 سے 1 dx اب دیکھیں میں 0 کو اگر یہ جو function ہے 0 کو میں left right side سے approach کراتا ہوں کیونکہ اس left side مطلب یہ interval 0 سے 1 اس طرح لکھیں گے نا یہ interval ہے 0 سے 1 اب دیکھیں اس کو میں left side سے approach نہیں کہ سکتا کیونکہ یہ number ہی نہیں ہے 0 کو میں right side سے approach کروں گا تو اگر یہ function infinity value دیتا ہے تو ہم کہیں کہ کہ یہ کیا ہے improper integral ہے کوئی سے integral ہے improper integral اس چیز کی میں example آپ کو دے رہا ہوں اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں one لکھوں اور یہاں پر میں two لکھ دوں ٹھیک ہے نیچے لکھوں one by x minus two اب دیکھیں اس two کو اگر میں left side سے approach کرتا ہوں تو یہ function infinite value دیتا ہے infinity value دیتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ integral کیا ہے improper integral ہے تو next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی example solve کریں گے اچھا اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس interval کے اندر کوئی ایسا point ہو جیسے minus one سے one یہ کیا ہے one by x دیکھیں یہ interval لکھا ہے minus one سے one اس کے end point پہ تو یہ infinity value نہیں دے رہا اس کے درمیان میں کوئی ایسا number ہے zero minus one سے one جو interval ہے اس کے درمیان میں ایک number ہے zero اس zero پہ یہ function infinity value دیتا ہے تو اس کا مطلب improper integral ہی رہے گا کیوں رہے گا کیونکہ اس کو break کر سکتے ہیں تا کہ end point بن جائے اس کے interval میں یہ zero تو end point نہیں بنا ہوا جو ہم نے improper integral define دیکھیں یہ end point کو approach کر آرہے ہیں b کو a کو ٹھیک ہے تو end point کو approach کر انے کے لئے ہم اس کو break کریں گے یعنی کہ minus one سے zero لکھیں گے one by x dx پھر plus لکھیں گے zero سے one one by x dx تو دیکھیں zero کو یہ function یعنی کہ zero کو اگر left side سے approach کریں گے تو یہ function کیا value دے گا minus infinity left side سے negative number ہوں گے نا دیکھیں minus one سے zero minus one سے zero zero سے left side پہ سارے negative number ہیں تو یہ negative infinity value دے گا تب بھی improper integral بنا تو یہ جو function ہے اس میں یہ interval ہے وہ ہے zero سے one zero سے one تو zero کو positive side سے approach کریں گے تو یہ function plus infinity value دے گا تب بھی infinity کہیں گے کہ یہ کیا ہے improper integral ہے تو امید کہتا ہوں کہ آپ کو concept سمجھا گیا ہوگا کہ improper integral کا کیا مطلب ہے تو آسان الفاظ میں حلاثہ اگر بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر limit میں ادھر نیچے limit میں minus infinity آجائے ٹھیک ہے اور اوپر limit میں اگر infinity آجائے تو جو integral ہے اس کو ہم کہتے ہیں improper integral اگر دونوں آجائیں minus infinity سے infinity تب بھی وہ کیا ہے improper integral ہے اگر infinity نہیں آرہا کوئی نمبر آرہا اے اور بی لیکن اے کوئی ایسا کسی ایسے نمبر کو پروچ کر رہا ہے کہ جس پہ function infinite value دے رہا یا بی کسی ایسے نمبر کو پروچ کر رہا ہے جس پہ function finite value دے رہا ہے تو اس طرح کے integrals کو ہم کہتے ہیں کہ improper integrals ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایکسی example کو solve کرنا start کریں گے اللہ حافظ